دوستوں آج ہم سب ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں کرونا وائرس ایک ایسی سچائی ہے جو زوروں سے پھیل رہی ہیں اور اب ہم اس بیماری سے اس سچائی سے ان حالاتوں سے ہم مو نہیں موڑ سکتے ہیں ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے اور سامنا کرنے کے لیے کچھ قدم ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں جو اس ماہماری کو روک سکتی ہیں سب سے پہلا قدم ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ کو صاف رکھنا سابون سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں ہر ایک گھنٹے پر یہ بہت ہی ایک آسان راستہ ہے اس ماہماری کو روکنے کا پلیز کیجئے دوسرا قدم ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا ایک دوسرے سے کم سے کم چھے فیٹ کی دوری پر رہیں یہ وقت اپنے پریوار سے یا اپنے دوستوں سے ملنے جھلنے کا نہیں ہے پارٹیز میں جانے کا نہیں ہے پلیز میری بات سنیے اگر آپ کو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے تو آپ فون کا یا ویڈیو کالز کا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے یہ وقت بہت نازوک ہے دوستوں اگر یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو نجانے کیا ہو جائے گا سو پلیز جو میں کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنیے آئیے تھوڑا ذمہ دار بنتے ہیں اس وائرس سے لڑتے ہیں ہم سب ایک ساتھ ہیں اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں all the best my love to you all bye bye ہلو بچوں آج مجھے آپ کی مدد چاہیے I really really need your help مجھے لگتا ہے کہ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں کرونا کو ہرانے کے لئے کچھ بڑے ہیں نا بس نام کے ہی بڑے ہوتے ہیں ان بڑوں کو جگانا ہے اور کرونا کو ہرانا ہے ان بڑوں کو سمجھانا ہوگا کہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے گھر سے باہر جانے میں کوئی بہادری نہیں ہے گھر پر رہ کر لڑنا ہوگا گھر پر رہ کر ہمت دکھانے ہوگی میں جانتا ہوں کہ کچھ بڑے ہیں جو کسی کی نہیں سنتے پر آپ کی سنیں گے جب آپ انہیں سمجھائیں گے جب آپ انہیں بتائیں گے کہ اگر انہیں آپ کی فکر ہے آپ کی فیملی کی فکر ہے تو وہ سوشل ڈسٹنسنگ کی یعنی کی فیزیکلی ایک دوسرے سے دور رہنے کی امپورٹنس کو سمجھیں گے اور سارے رولز فالو کریں گے آپ کریں گے نا میرا کام اور ہاں آپ سب آپ کا بھی اپنا بھی پورا پورا دھیان رکھیں ہم سب کو اس میں ساتھ آنا ہے ان بڑوں کو جگانا ہے اور کرونا کو ہرانا ہے اللہ بیسٹ لیو آل نمجھ گا میں ویرات کوڑی آج آپ سے ایک بھارتیہ کھلاڑی کے طور پر نہیں پر ایک بھارتیہ ناغری کے طور پر بات کر رہا ہوں جو کچھ میں نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا لوگوں کی بھیڑ سڑکوں پر جھنڈ میں گھومتے لوگ کرفیو کا پالن نہ کرنا لوگ ڈاؤن کا پالن نہ کرنا یہ سب دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ ہم اس لڑائی کو بہت ہی سادھارن طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ لڑائی اتنی سادھارن نہیں ہے جتنی ہم لوگوں کو دکھتی ہے ہم لوگوں کو محسوس ہوتی ہے تو میری سب سے یہی ایک ریکویسٹ ہے آج کی پلیز 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 سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں اس کو فالو کریں جو بھی سرکار نے ہم کو ڈائریکٹیوز دیئے ہیں جو بھی چیزیں کرنے کو دیئے ہیں اس کو پلیز پلیز بہت امانداری سے پوری امانداری سے فالو کریں یہ سوچیں کہ اگر آپ کے پریوار میں کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہو جائے آپ کی لاپروائی کی وجہ سے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا تو پلیز ہماری سرکار ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس بہت محنت کر رہے ہیں اس سمعے پر اس چیز کے لیے اور یہ چیز تبھی سکسیسپل ہو پائے گی جب ہم لوگ بھارتیہ ناغرک ہو کے اپنی ذمہ داری پوری نبھائیں مستی مزاد کرنے کے لیے روڑوں پہ نکلنا اس محول کا فائدہ اٹھانا میری نظر میں اپنے دیش سے امانداری نہیں ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ چیز ٹھیک ہونے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے بنتی کرتا ہوں کہ پلیز جو بھی سرکار ہمیں کہہ رہی ہے کرنے کو اس چیز کا پورا پالن کریں جائے ہم